یہ ایک سڑک تھی سڑک کے کنارے کچھ بھل والوں نے اپنی ریڑیاں بھی لگا رکھی تھیں سڑک کے فٹ پاتھ پر ایک آدمی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا اس کے پاؤں کے ساتھ ہی ایک سرخ ٹوپی رکھی ہوئی تھی جس میں چند سکھیں موجود تھے اس کے ہاتھ میں سفید کاغذ پکڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا میں اندھا ہوں میری مدد کریں گویا وہ کوئی فقیر تھا اچانک اس اندھے نے کسی کے قدموں کی آواز سنی سکوں کی چنچناہٹ سے اسے معلوم ہوا کہ کسی نے اس کی ٹوپی میں پیسے رکھے ہیں پھر اس شخص نے اندھے فقیر کے ہاتھ سے اس کا کاغذ لے لیا کاغذ کی دوسری طرف کچھ لکھا اور کاغذ واپس اندھے فقیر کو پکڑا دیا اور وہاں سے چلا گیا اس کے بعد اس اندھے فقیر کی ٹوپی دیکھتے ہی دیکھتے پیسوں سے بھر گئی بہت سے لوگوں نے اس کی مدد کی اگلے دن اندھا فقیر پھر اسی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا تھا قریب ہی اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی وہ ان قدموں کی آہٹ کو پہچان گیا تھا جب وہ شخص اندھے فقیر کے بلکل قریب آ گیا تو اندھے فقیر نے پوچھا کہ آپ وہی ہیں نا جو کل آئے تھے اور میرے ہاتھ سے کاغذ لے کر اس پر کچھ لکھا تھا وہ شخص مسکر آیا اور بولا ہاں میں وہی ہوں اندھے نے پوچھا کہ آپ نے میرے کاغذ پر ایسا کیا لکھا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے میری مدد کی اس نے کہا کہ میں نے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا تھا اس شخص نے بولنا شروع کیا اور کہنے لگا کہ تم نے کاغذ پر لکھا تھا کہ میں اندھا ہوں میری مدد کریں اور میں نے لکھا تھا کہ آج کا موسم بہت خوشگوار لگتا ہے لیکن میں دیکھنے سے قاسر ہوں اب بتاؤ ان دونوں میں کیا فرق ہوا میں نے بس سچ لکھا تھا کبھی کبھی ہمیں وہی بات لیکن مختلف انداز میں کرنی ہوتی ہے اندھے نے یہ سنا تو اندھا مسکرہ دیا وہ شخص خداحافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا دوستو ہمیں کسی چیز کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں کبھی کسی اندھے سے پوچھیں کہ نظر کا نہ ہونا کیسا ہوتا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوتی ہے لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کی ہیں لیکن ہم دنیا میں اس قدر غافل ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی ہم بس اللہ تعالیٰ سے شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اتنا تندرست اور صحت مند بنایا ہوا ہے اگر ان میں سے ایک بھی نعمت ہم سے لے لی جائے تو ہمارا کیا بنے گا دوستو ہمیں اپنے فطرت بدلنے کی ضرورت ہے دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال کریں اس زبان سے صرف محبتیں پھیلائیں نہ کہ نفرتیں اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں گے تب بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم اس کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے جانے کتنی مصیبتیں ہم تک آنے والی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ٹال دیتا ہے ہم تو صرف ظاہری نعمتیں دیکھ سکتے ہیں نا اسی لیے ہمیں ہر وقت شکر گزاری سے کام لینا چاہیے ہم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اگر وہ کوئی چیز عطا کر سکتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں آنے والی ویڈیو تک اپنے میز بان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ